نزا ترابی ایم ایس ڈی ایچ کیو حریپور رات کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے ہم نے اطلاع ملی کہ اپر خانپور میں فوڈ پوائزننگ کا ایک مدرسے میں واقعہ ہوئے تو ہم نے اپنی ساری ٹیمز الارٹ کر دی اپنی پیڈیوٹیشنز اپنی سپیشلسٹ اپنے سپورٹ سٹاف سارا ہم نے وہاں پہ ریڈی کر دیا جو ہمارے پاس اطلاع تھی کہ تقریباً چالیس کے قریب بچے ہیں تو ہم نے ان سب کا وہاں پہ بند بس کر لیا تھا تو تقریباً ایک بجے کے قریب وہ بچے آنے شروع ہوئے اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے بچے ان میں تقریباً بیس کے قریب بچے تھے وہ سیریس تھے اور لیٹر آن انہیں سٹیبلیزیشن کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے پیڈز وارڈ میں انہیں ایڈمیٹ کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور ماشاءاللہ ہمارے عملے کی جو ایفٹس ہیں ان سے اللہ پاک نے ان کو ابھی وہ لوگ اس سارے بچے الحمدللہ خطرے سے باہر ہیں اور ابھی جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا کے فضل سے وہ اروبہ صحت ہیں آج انشاءاللہ ہمارے سپیشلسوں نے اسیس کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں ان میں سے زیادہ تر بچے یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے میں اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ رات کو ہمارے ساتھ ایسی ہریپور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تحامن کیا کہ وہاں سے ٹراما سینٹر سے یہاں شیفٹ کرنے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو انہوں نے پرسنلی خود کال کر کے یہاں پہ بلایا اور اس کے بعد انہیں انوالف کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو رات کو یہاں پر انسلنٹ ہوا ہے تو الحمدللہ ہمارے لئے تو اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بچے ریکاور کر گئے ہیں اور الحمدللہ آٹ اوف ڈینجر ہیں اس میں میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہوں مائی ڈاکٹرز کی ٹیم کا جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے رات کو کام کیا ہے ساری رات ہی لگے رہے ہیں اور الحمدللہ اسی محنت سے اسی کا پھل ہے کہ بچے آٹ اوف ڈینجر ہیں ہمارا مدرسہ مسلم آباد مدرسے کا نام مدرسہ عربیہ سراجل اللہم مسلم آباد ہے اس میں نوزانہ کے معمول کے مطابق بچوں نے کھانا کھائے ہیں کھانے کے بعد بچوں کو بڑا میز ہی ہمارے سامنے آئی ہے ہم نے فوراں وہاں کے جو ہمارے لوکل جو اسپتال ہے اس کے ڈاکٹر عبدالباقی صاحب ہیں ان سے رجوع کیا ہے وہ دو چار مند کے اندر اندر ہمارے مدرسے میں پہنچائے اور شروع میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی معاملت کی ہے پھر انہوں نے ہم نے ادن رابطہ کی ہے ٹراما سینٹر میں انہوں نے بتایا کہ فوراں آپ یہاں پر بچوں کو پہنچا دیں تو الحمدللہ ہم نے بچوں کو وہاں سے اپنی گاڑیوں پر جو ایفل فور یہاں تک پہنچا ہے اور یہاں پر جو ہی ہم ٹراما سینٹر میں پہنچے ہیں تو الحمدللہ یہاں کے جو ایم ایس این انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے ہی مکمل اپنا پورے عملے کو وہاں پر تیار رکھا ہوا تھا اور الحمدللہ جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمارے بچوں کو ایک منٹ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ معاملت کی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے تو بچے الحمدللہ کسی خطرت کی گھڑی تک نہیں پہنچ سکے ہیں یہ ذریلہ کھانا بچوں نے کیسے کھایا جی یہ ذریلہ کھانا تو نہیں ہم کہہ سکتے کھانا تو تازہ بنا ہوا تھا لیکن یہ اللہ کو بتا ہے اور جو معاملہ ہوا ہے ہم تو اس کی جان پردار ابھی تک نہیں کیے لیکن ہم انشاءاللہ اپنے طور پر بھی اور لیبرٹری کے طور پر بھی اس کی پوری جان پردار کریں گے جو معاملہ ہوا انشاءاللہ اس کو سامنے لائیں گے اگر اس طرح کے کوئی معاملہ جس میں کسی کے دخل اندازی ہوئی تو انشاءاللہ ہم انتظامیاں کے واسطے سے انشاءاللہ اس کو گیفرے کے دارتاں بھی پہنچائیں گے لیکن یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہماری بستی میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو اس طرح کا ایک گھٹیا قدم اٹھائے اور معصوم بچوں کے لیے ایسے خطرہ جان کا سبب بنے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ قدرت کے نظام میں ہو سکتا ہے کہ ساؤن کا موسم ہے اس میں کوئی گندہ زہریلہ کوئی جانوار کوئی ہشرات میں سے کوئی کیڑا مکوڑا وہاں سے گزر گیا ہو جس کے وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے